بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ لیں ہے پروریم کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار مبیر ناظرین سب سے پہلے توزار نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جشن ازادی کی بہت بہت مبارک بات ملک بھر میں اس وقت تقریبات کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز یعنی تیرہ اگست سے ہی ان تقریبات کا آغاز ہوا اور اب یہ نکتہ اروج پر پہنچ چکی ہیں کہیں دوڑے ہو رہی ہیں کہیں جشن منایا جا رہا ہے کھیل کوت غرض ہر قسم کی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ جشن منانا ہے اور اس دن کو یاد کرنا ہے چلیں اپنے اپنے انداز سے یہ یہ اس جشن کی جو تقریبات ہیں وہ زبردست ہیں بارال میں آج اس پروگرام میں دو تقریبات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ میرے نکتہ نظر سے خاص ہیں خاص تو ساری تقریبات ہے اگر ہم مقامی انتظامیہ کے حوالے سے بات کرے تو صبح ڈسٹرک کمپلیکس اقوال میں پرچم کوشائی کی تقریب ہوئی اسی طرح تیرہ اگست کی رات کو بڑا جشن تھا شہدہ پارک میں پہلا پہلا جو گلائیڈرز ہیں وہ اڑ رہے تھے اسی طرح زمین پر مختلف جو بڑے اچھے گائک ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے لوگوں میں بھی بڑا جوش و خروش تھا لیکن ایک خاص نکتہ ہے ازادی کی تقریبات کو لے کر وہ مجھے دو جو تقریبات جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں نظر آیا پہلی تقریب فاطمت و زیرہ مدرسہ فاطمت و زیرہ مرید میں اس کا انعقاد کیا گیا وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا پہلے بھی کئی دفعہ میں وہاں تقریبات میں شریک ہوا کبھی مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے کبھی مختلف جو قومی دن ہے اس حوالے سے وہ تقریب منعقد کی جاتی ہے تو چودہ آگست کو لے کر مدرسہ فاطمت و زیرہ مرید میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچیوں کی بڑی تعداد موجود تھی اس سے موقع پر جن بچیوں نے خطاب کیا اور جس انداز سے وہ بولی اور جتنا درد کے ساتھ وہ بولی وہ اپنی مثال آپ تھا اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ مدرسے میں جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ صرف مذہبی ہے بلکہ دنیاوی بھی ہے اور خاص طور پر جو وطن سے محبت کا سب سے بڑا سبق ہے وہ بھی اس مدرسے میں دیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے عمومی طور پر ہم یہ تفریق دیکھتے ہے کہ ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے ایک طرف مذہبی تعلیم ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے جیسا کہ مدرسہ فاطمہ تو زہرہ میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں دنیاوی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے دینی تعلیم کو بھی بڑے زبردست انداز سے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور بچیوں میں وہ چیز ہمیں نظر بھی آ رہی تھی باپردہ بچیاں اور پھر جو جو تقاریر کا میار تھا وہ بہتی زبردست تھا یہ جو دن ہے چودہ اگست یہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف جشن منانے کا دن نہیں ہے یہ صرف حلہ گلہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے بلکہ سوچنے کا بھی ہمیں موکم ہیہ کرتا ہے خود اعتصابی کی طرف بھی ہمیں مائل کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ملک کیسے بنا کتنی قربانیاں دی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا مقصد کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں جو ہمارا فلیگ ہے اگر ہم اس کو ہی دیکھ لیں تو پاکستان بنانے کا مقصد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے بانیان پاکستان نے اس پرچم میں وہ پوری چیزیں نوٹ کر دی ہے کہ وہ چاہتے کیا تھے کیسا پاکستان ہونا چاہیے کیسا وہ دیکھنا چاہتے تھے تو آپ پرچم پر نظر ڈالیں تو آپ کو سبز رنگ نظر آئے گا تین چھتائی پرچم سبز رنگ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملک خداداد میں جو اسلامی اصول ہے ان کا غلبہ ہوگا مسلمانوں کا غلبہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ سفید رنگ بھی موجود ہے یعنی یا موجود اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا یہ ساتھ ہی یہ چیز بیان کر دی گئی ہے اسی طرح چاند موجود ہے چاند ترقی کی علامت ہے یعنی یہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا ترقی یافتہ اس بنایا جائے گا اور پھر ایک پانچ کونے کا ستارہ موجود ہے جس کا مطلب علم و ہنر ہے یعنی یہ پورا ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ اس پر چلتے ہوئے ملک ترقی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے جو یہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان بنایا ان کا دیا ہوا ہے یہ سبق بھول چکے ہیں ہم لسانیت میں گم ہوگے ہم فرقہ باریت کا شکار ہوگے ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی 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 ڈیڑھ اینچ کی جو مسجد ہے وہ بنانے پر راضی ہوئے جس کی وجہ سے قومی یکجیتی کو بہت نقصان ہوا تو یہی سارے سبق پڑھانے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اور اس سلسلے میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مدرسہ فاطمہ تزہرہ کے جو روح رماں ہیں جناب کاری محمد اسلام عظر جو ہمیشہ اس حوالے سے سرگردان رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی اچھی اور زبردست تقریب کا انعقاد کیا اور نظر آ رہا تھا کہ بچے جو ہے وہ نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی بہتر طریقے سے حاصل کر رہے ہیں جو آسطور پر لائبریری کا وزرڈ کیا تو لائبریری میں ہزاروں کتب موجود تھی جو کہ اب شاید مختلف مدارس کے آپ اچھے اچھے بڑے جو یونیورسٹری اور سکولز ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ کتب نظر نہیں آتی تو ایک اچھا زخیرہ وہاں بھی نظر آیا یہ چیزیں ہونی چاہیے جب آپ کا ٹیچنگ سٹاف وہ بہترین ہوگا اس کو اچھے طریقے سے پڑھانا آئے گا کیا پڑھنا ہے کس طرح پڑھانا ہے یہ چیز آئے گی تو پھر ایسے ہی سٹوڈنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں دوسری تقریب چکوال پریس کلپ میں اس کا انعقاد کیا گیا جی سیون مال کے تعاون سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا مختصر لیکن بڑی ہی باوقار تقریب تھی اس تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی زلہ چکوال کے صدر راجہ رزوان موجود تھے اسی طرح بانی چکوال چیمبر آف کامرس قاضی محمد اکرم وہ تقریب کا حصہ بنے معروف آلم دین پیر عبدالشکور نقشبندی تقریب میں موجود تھے عبداللہ نصار صاحب جن کا تعلق مرکزی مسلم لیک سے ہے وہ بھی سٹیج پر براجمان تھے اس کے علاوہ علی قربان شاہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی زلہ چکوال کے رہنما ہے وہ بھی تقریب میں موجود تھے اور اس کے علاوہ شرقہ کی ایک بڑی تعداد وہ اس تقریب کا حصہ بنی اور یہاں مختلف جو عالم دین موجود تھے اسی طرح سیاسی رہنما سب ایک نقطے پر متفق تھے کہ کوئی اور راستہ ملک کو آگے لے جانے کا نہیں ہے بس قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا پڑے گا انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا کون کون سے کیا کیا اس کے قیام کے لیے قربانیاں نہیں دی گئی اور اس کے علاوہ جو جشن منانا ہے ضرور منانے لیکن کیسے منانا ہے اس کا ادراک آپ کو ضرور ہونا چاہیے بالخصوص یوت کو جو کہ اس وقت عبادی کا ساٹھ فیصد سے بھی زائد ہے تو یہ صرف باجے بجا کر آزادی نہ حاصل ہو سکتی ہے نہ اس کا تحفظ ہو سکتا ہے تو نوجوان اپنے جو تعلیم ہیں اس کو مکمل کریں اور یہ ملکی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں اور ہر قسم کے پرپوگنڈے سے دور رہیں ملک ہے تو ہم سب ہیں یہ ملک اگر استہ بستہ رہے گا آگے بڑھے گا تمہاری ساری جو نسلیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی یہی چودہ اگست کا پیغام تھا یہی ہر سال یہ دن پیغام لے کر آتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکے موسیقی